موسیقی تمام جماعتیں سیاسی جماعتیں ہیں مذہبی جماعتیں ہیں زندگی کے ہر حصے کے لوگ ہیں طبقے کے جو لوگ ہیں مل کر کل بھرپور اتجاجی ریلیے نکالیں پاکستان کے طور و عرض میں سویڈن حکومت نے گستخانہ واقعہ کیوں ہونے دیا وزیر آزم نے سوال اٹھا دیا مشترکہ اجلاس سے خطاب کے دوران کہا قرآن پاک کی بے حرمتی کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے پارلیمنٹ سخترین الفاظ میں قرارداد منظور کرے سویڈن حکومت کو بتایا جائے ہم اس کی بھرپور مذہبت کرتے ہیں کمیٹی بنائی جائے جو دنیا بھر کے فورمز میں سفارشات پہنچائے گستاخی میں ملوث شخص کو نشان برد بنانا چاہیے تمام مذہبی جماعتیں کل مل کر اتجاج کریں پاکستان علماء کانسل اور اس کی حلیف جماعتوں نے جمعت المبارک سات جولائی کو پورے ملک میں یوم تقدس پرانے کریم منانے کا فیصلہ کیا ہے سویڈن میں بے حرمتی مل بھر کے علماء مشاہد کی شدید مذہبت چیرمن پاکستان علماء کانسل علامہ تاہر اشرفی نے واقعہ ناقابل برداشت قرار دے دیا جمعے کو یوم تقدس قرآن کریم منانے اور پورا منہ احتجاج کا اعلان ناپاک جسادت کے خلاف شہر شہر احتجاج پشاور بونیر اور سوابی میں مظاہرے پوری اس ملک کی سیاسی قیادت جو کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں یقین رکھتی ہے حضرت علامہ اقبال کا یہی پیغام ہے تو اس خواب کو پورا کرنے کے لیے عملی تعبیر کے لیے ایک چیز چاہیے کہ ہم ایک ہو جائیں اور میند امانت اور دیانت سیاسی قیادت سیپہ سلار یا چیف جسٹس سب کو پاکستان کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا وزیراعظم شہباز شریف کا خیبر پاکتونخواہ کے قبائلی مائدین سے خطاب کہا متحد نہ ہوئے تو قوم خدا اور آنے والا وقت کسی کو معاف نہیں کرے گا آئی ایم ایف معاہدہ کوئی مٹھائی نہیں مجبوری ہے ملک کو ڈیفولٹ سے بچانے کے لیے مشکل معاہدہ کیا ملک اندر اور باہر بیٹھے مخالفین پاکستان کے دیوالیا ہونے کی دعائیں کر رہے تھے چہباز شریف نے زلطور غرم مختلف منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھ دیا آئی ایم ایف نے معاہدہ پر عمل درامت سے قبل سپلیمنٹری گرانٹس پر اعتراض اٹھا دیا مالیاتی خسارہ کم کرنے کے لیے نئی تجاویز پیش کر دی پارلیمنٹ کو سپلیمنٹری گرانٹس منظور نہ کرنے کی تجویز ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آلوی مالیاتی فنڈ کا کہنا ہے پاکستان کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرعہ دس فیصد سے کم ہے خسارے پر قابو پانے کے لیے مشکل میں ٹیکسوں کا حصہ تیرہ فیصد تک لانا ضروری ہے سٹینڈ بائی آرینجمنٹ پر موجودہ نکران اور نئی حکومت کو تسلسل سے عمل درامت کرنا ہوگا بھارت کے خلاف پاکستان کی بڑی کامیابی کشن گنگا تنازے پر کے صدالت عالمی عدالت میں قابل سماعت قرار بھارت کا مستقل سالسی عدالت کے دار اختیار پر اعتراض مسترد سنتاکس کمیشنر ذرائع کے مطابق پاکستان کے دعوے کی میرٹ پر سماعت ہوگی لاہور مسلسل دوسرے روز مونسون کی نشانے پر موسلدھار بارش سے نشیبی علاقے زیرہ آب آگئے جنرل اسپتال کے متعدد وارڈز میں پانی داخل چنگی امر صدھوں میں مکان کی بوہ سیدہ چھت گرنے سے چار افراد جان کی بازی ہار گئے مزنگ اسپتال میں لگا شیڈ گرنے سے چودہ افراد زخمی چہر میں تیز بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام بری طرح متاثر پچھتر سے زائد فیڈر سٹریپ شہری مشکلات کا شکار ملک بیشتر علاقے بارشوں کی لپیٹ میں پیسل آباد، دکارہ، چنیوٹ، حافظ آباد، توبا ٹیک سنگھ اور گجرہ میں بادل جم کر برسے گجرہ والا میں مکان کی چھت کر گئی دو بچیاں اور ایک خاتون جانبہ جنہ والا میں بھی چھت کرنے سے تیرہ سالہ مچی دم توڑ گئی دیرہ بکٹی، کھلو اور صحبت پر میں بھی دفانی بارش مان سہرہ میں ندی نالوں میں تغیانی کراچی میں آٹھ جولائی سے گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان پنجاب میں توفانی بارشوں سے تباہی نقصانات کی تفصیل جاری صوبہ بھر میں سولہ افراد جانبہک اور چھبیس سخمی ہوئے ترجمان ریسکیو کے مطابق لاہور میں چھتیں گرنے اور کرنٹ لگنے کے واقعات میں گیارہ اموات رپورٹ، بیش زخمیوں کو اسپتال پہنچایا گیا مان سون سے سلاوی صورتحال کا خطرہ دریائے جہرم، چناب اور راوی سے منسلک ندی نالوں کے بہاؤں میں اضافے کا امکان، دریائے ستلوج میں بھی پانی کا بہاؤں بڑھ سکتا ہے دی جی خان کے پہاڑی لاکھوں میں سلاوی کا ایلرٹ بلوچستان، کھلو، سبی، بارک خان کے ندی نالوں میں تغیانی کا امکان مشیر کھیل وحاب ریاض کی گاڑی سے لوگوں پر پانی اچھالنے پر ماظرت، کہا یہ سب غیر ارادی طور پر ہوا منفی پروپک ہنڈے سے اپنے خوبصورت ملک کو بتنام نہ کریں نکران وزیر کھیل کو ویڈیو وائرل ہونے پر کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا سینئر سیاستدان جہنگیر ترین کے بھائی نے مبینہ طور پر خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا عالمگیر ترین کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لاہور جنرل اسپتال منتقل پولیس کے مطابق جائے وقوع سے متوفی کے ہاتھ سے لکھا ہوا خط ملا ہے مرہوم پی ایس ایل کی ٹیم ملتان سلطانس کے مالک اور مینجنگ ڈائریکٹر تھے ملوچستان میں بلدیاتی ایل ایکشن کا حتمی مرحلہ پینتیس میں سے آٹھ ہزلا کے چیئرمین بلا مقابلہ منتقب لورالائی سے بی ای پی کے اصغر اعتمان خیر جیت گئے نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا اشتہاری قرار دینے کی کاروائی قانون کے مطابق نہیں لاہور کی احتساب عدالت نے سابق وزیر آسم کی پلوٹ الارٹمنٹ ریفرنس میں بریت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا پیسلے کے مطابق سابق حکومت نے نیب کو نواز شریف کا مستقبل تباہ کرنے کے لیے ریفرنس پر مجبور کیا مرکزی ملزمان کو جو ریلیف دیا گیا ہے وہی نواز شریف کو ملنا چاہیے لارٹ الارٹمنٹ کیس میں نواز شریف باعزت بری ہو گئے نیب نیازی گٹھ جوڑ سے جھوٹے کیس بنائے گئے وفاقی وزیر اطلاعات مریم مورنگ زیب نے مخالفین کو آڑے ہاتھوں لیا کہتی ہیں چور چور کہنے والوں کو مو کی کھانا پڑی احتساب عدالت کے مطابق نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا جو ایم این پی ٹی آئی کی مشکلات مزید بڑھ گئیں جی ایچ کیو حملے سمیت نو مائے کے مختلف مقدمات میں نامزد سابق وزیراعظم کے خلاف تھانہ آر بازار اور تھانہ نیو ٹاؤن میں مقدمات کا اندراج جی آئی تی کی سفارش پر گجراوارہ تھانہ کینٹ میں درج مقدمے میں بھی نام شامل تحریک انصاف کی سرگرمیاں خلاف قانون پابندی آئیت کی جائے اس تحقام پاکستان پارٹی کے رہنما آن چودری نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا درخواست میں موقف اختیار کیا پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے قومی داروں اور شہداء کی آدگاروں پر حملے کیے گئے چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف غیر شرعی نکاح کا کیس دسٹریکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں نظر ثانی اپیل دائے درخواست گزار محمد حنیف کی درخواست تیرہ جولائی کو سماعت کے لیے مقرر اسلام آباد کی مقامی عدالت نے درخواست ناقابل سماعت قرار دی تھی سٹاک مارکٹ میں زبردست تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں چھہ سو چھبیس پوائنٹس کا نمائیہ اضافہ انڈیکس نے چودہ مہباد بیالیس ہزار کی نفسیاتی حد عبور کر لی انٹر بینکمنٹ ڈالر سنتیس پیسے سستہ اوپن مارکٹ میں ایک روپیہ مہنگا موسیقی